موسیقی سبحان اللہ رب العرش لذیم الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ معا الصابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَادِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا تِلَّا تَشْعُرُونَ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین او کما قال علیہ السلام ملچلمہ کے ذمہ دار حضرات اور عزیز نوجوانوں اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ چودہ سو تین تیسویں ہجری ختم ہو کر چودہ سو چون تیسویں ہجری کے دن بھی دیکھنے کو ہم سب کو ملے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و آفیت کے ساتھ ہماری اپنی زندگی کی تکمیل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں محرم سے متعلق اور یوم آشورہ سے متعلق کچھ ضروری باتیں سنیں چونکہ عام طور پر معلومات نہ ہونے کی وجہ سے جو کام کرنے کا ہے وہ چھڑ جاتا اور جو نہیں کرنے کا ہے نئے معلوم ہوکے وہ کامہ کر لیتے جب صحیح بات سامنے آئے گی تو جو کام کرنے کے ہیں اس میں آدمی لگن اور جستجو کے ساتھ کرے گا اور جو کام نہیں کرنے کے ہیں اگر صحیح طور پر معلوم ہو جائے تو اس سے بچنے کی فکر کرے گا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ بیٹھنے اور جو کچھ سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بدرگو اور دوستو ابھی آپ نے حضرت مفتی صاحب سے سنا کہ محرم کا مہنہ احترام کا مہنہ ہے عدب کا مہنہ ہے محرم اصل میں عربی لفظ ہے پھر آپ خضرات بھی میرا ساتھ دیجئے محرم کا لفظ کون سا ہے عربی لفظ ہے عربی میں محرم کے معنی آتے احترام عظمت عدب کے آتے مگر غلطی سے ہم لوگا عربی سمجھتے نہیں تو اس کو ہم اردو کے معنی میں لے لیے کون سے معنی میں لے لیے محرم الحرام حرام اردو میں کس کو بولتی کیا جی ارے حرام اردو میں کس کو بولتی نئی کرنے والے کامہ کو حرام بولتی یہ محرم الحرام ہے تو ہم لوگا کیا سمجھ رہے ہیں اس میں بھوز سے کامہ حرام ہے اس واسطے محرم کی قدال پڑتے ہی شادیاں حرام دعوتاں حرام ولی میں حرام اخیخے حرام اچھا کام حرام شب کام حرام سب حرام گوش کھانا حرام گوش کھانا حرام اچھے کپڑے پہننا حرام مہندی لگانا حرام رسم کی بات چیت کرنا حرام بچے کو دیکھنا بچی کو دیکھنا حرام سوک تاما حرام اردو کے معنی سمجھنے کی وجہ سے یہ غلط فرمی ہوئی اصل میں ہے لفظ اردو کا ہے عربی کا ہے عربی کا لفظ ہے حرام کے معنی آتے ہیں مسجدِ حرام جہاں اللہ کا گھر ہے وہ اللہ کے گھر کی جو مسجد ہے اس کو کیا بلتے مسجدِ حرام بلتے تو کیا مطلب کیا اردو کا حرام ہے وہ عربی کا حرام ہے قابلِ احترام قابلِ احترام یہ مہنہ عظمت والا احترام والا مہنہ ہے کیسا احترام والا ہے مفتی صاحب سے تفصیل سن لیے آپ لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس شروع سے ایک ذہن چل رہا کیا چل رہا محرم کا مہنہ غم کا مہنہ ہے کیوں ہے بھئی اس مہنے میں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے اس لیے ہم کو اس مہنے میں غم کرنا چاہیے ٹھیک ہے بھئی اتبا صحیح ہے بولو نا بابا اتبا صحیح ہے ٹھیک ہے جب اتنی بات ہمارے سمجھ میں آگئی کہ حضرتِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے اللہ کی نزبت پر اللہ کے دین کے حکم کو باقی رکھنے کے واسطے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے حضرتِ حسین کو جو شہید کیا گیا سرکار کے دنیا سے پردہ فرمانے کے کتے سال کے بعد ساٹھ سال کے بعد کتے سال کے بعد ساٹھ سال سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے اس کے ساٹھ سال کے بعد کربلا کا واقعہ ہوا یہ ساٹھ سالوں میں محرم کا مہینہ آیا نہیں آیا کیا جی سرکار کی زندگی تیرسٹ سال کی تھی نا ہمارے سرکار کی زندگی گیتی ہے تیرسٹ سال چالیس سال کی عمر میں آپ نبی بنیں نبی بنیں جب سبھی گنتی کریں وہ ساٹھ میں یہ تیویس ملاؤ چالیس سال کی عمر میں آپ نبی بنیں چاہتھ جو ہے تیرسٹ میں سے چالیس نکالے تو تیویس وہ ساٹھ میں ہو یا تیویس میں لے دو کلتے سال ہو گئے تو اتنی مرتبہ محرم آیا نہیں آیا سرکار کے زمانے میں آپ کے دور میں بھی محرم کا مہینہ آتا رہا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ساٹھ سال تک برابر ہر سال محرم کا مہینہ بولو نا بابا آتا رہا ہر سال جب محرم کا مہینہ آتا رہا تو نبی اس مہینے میں کیا کرے ہم تو نبی کے غلام ہیں ارے غلام ہیں نہیں ہیں ہم نبی کے غلام ہیں ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی جو کام کرے غلام وہ کام کرنا کیا بہی نبی جو کام کرے غلام وہ کام کرنا نبی نے فرمایا جب تک میں ہوں میں جو کروں وہ تم کرو اور جب میں دنیا سے پردہ کرلوں تو میرے بعد میرے جو صحابہ ہیں جن کی میں نے تربیت کی صبح میرے ساتھ میں رہے شام میرے ساتھ میں رہے سفر میں میرے ساتھ میں رہے گھر میں میرے ساتھ میں رہے راتوں میں میرے ساتھ میں رہے جنگوں میں میرے ساتھ میں رہے شادیوں میں میرے ساتھ میں رہے ان کیوں ساتھ میں رکھ کر میں نے تربیت کیے میں کرتا ہوا ان لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا میں جب پردہ فرما لوں تو ایسی صورت میں میرے صحابہ جو کرے وہ کرنا صحابہ صحیح غلط ہے غلام ہونے کی پہچان یہ ہے نبی جو کرے وہ کرے سرکار دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد حضرات صحابہ اکرام ساٹھ سال تک ساٹھ سال تک ساٹھویں ہزری میں ہوا نا بھئی ساٹھ سال تک برابر ہر سال محرم کا مہینہ آتا رہا یہ اب اتنا جابی ہو گیا آتا رہا حضرات صحابہ اکرام نے جو کام کیا ہم صحابہ کو مانتے نہیں مانتے صحابہ کی عظمت صحابہ کی محبت ہمارا جزوے ایمان ہے رہے کہ نہیں ہے ہاں کوئی ہمارے باپ کو گالی دے دے تھوڑی دیر کے واسطے ہم برداشت کر لیں گے لیکن اگر کوئی نبی کے صحابی کو برا کہے گا ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے کریں گے بھئی کوئی کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ احترام اگر کسی کا ہمارے دل میں ہے نبی کے واسطے سے نبی کے صحابہ کی صحابہ ہمارے دل میں محبت نبی ان اپنے دور میں جو محرم آیا اس میں حضور نے کیا کیا پھر یہ کربلا کا واقعہ تو ساٹھ ہجری میں پیش آیا یہ بیچ میں ساٹھ سال صحابہ نے کیا کیا مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب محرم کا مہینہ آیا تو مدینہ میں دیکھا کہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں محرم کی دس تاریخ کو کیا رکھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں گھلنا نہیں کون سی تاریخ کو روزہ رکھے دس تاریخ کو سرکار نے پوچھا یہ مدینہ میں لوگوں روزہ کی کوئی رکھ رہی ہیں تو لوگوں نے بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اصل میں بنی اسرائیل کے لوگ ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے چنگل سے بچایا تھا فیرون کو ڈبا کر ان لوگوں کو نجات دی تھی اس کی یاد میں اس کی خوشی میں یہ لوگ روضہ رکھ رہے ہیں سرکاید عالم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ کو تو ان سے زیادہ ہم مانتے ہیں کیونکہ ہم سب پہغمبروں کو مانتے ہیں کیا بھئی سب پہغمبروں کو مانتے ہیں جن کا نام معلوم ہے ان کے پر بھی ایمان اور جن کا نام معلوم نہیں ہے ان پر بھی ہمارا ایمان آمنتو باللہ وملائکتی وکتوبی ورسولی تمام کتابوں پر ہمارا ایمان تمام سرشتوں پر ہمارا ایمان تمام رسولوں پر ہمارا ایمان کسی نبی کا ہم انکار کریں گے نہیں نام معلوم ہو نامعلوم ہو ہر ایک پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سب اپنے زمانے میں بالکل سچے اور برحق تھے حضور نے فرمایا حضرت موسیٰ کو تو ان سے زیادہ ہم مانتے ہیں ان کو خوشی ہے تو ان سے زیادہ خوشی تو ہم کو ہے لہذا فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں سرکار نے روزہ رکھا کہا کام کیا بھئی سرکار نے آپ بولنا ادھر والے نہیں بول رہے ہیں صرف ادھر والے بول رہے ہیں سرکار نے کیا کیا محرم کے مہنے میں روزہ رکھا الحمدللہ اب ہمارا فرض کیا ہے بولو نبی کے غلام کا کام کیا ہے روزہ رکھنا نا ہم لوگاں نبی کے غلام ہیں مسجد میں شربت بنا کو لائیں زہر میں مسجد کی کمیٹی کے صدر صاحب کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے شربت بنا کے لائے گیا لہذا تمام نمازی حضرات شربت استعمال کر کے تشریف لے جائیں ہم غلط بولیں کان پکڑ لیں آپ کے سامنے نبی نے اس دن کیا کیا غلام ہونے کی حیثیت سے تیرا فرض کہتا امتی ہونے کی حیثیت سے تیرا فرض کہتا نبی کے ماننے والے کی حیثیت سے تیرا فرض کہتا تو بھی روزہ رکھتا گھر والوں کو روزہ رکھاتا اور محتجیوں کو بولتا کہ یہ دن روزہ رکھنے کا ہے آقا روزہ رکھے ہیں غلام روزہ رکھے گا سرکار روزہ رکھے ہیں امتی روزہ رکھے گا نبی روزہ رکھے ہیں میں کیسا غلام ہوں کہ میں شربت بھی کے ظہر میں بتاؤں کہ جی صاحب آقا آپ نے تو روزہ رکھا میں ایسا امتی ہوں نام تو لوں گا لیکن روزہ نہیں رکھوں گا بولو صحیح غلط ہے ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا کتنا نبی کے غلام ہے کیسے شفارش ملے گی کیسی شفاعت ملے گی کیسا جامع کوثر ملے گا کیسا نبی کا آمنہ سامنا کریں گے نبی کے قرآن نے کہا تھا ما آتاکم الرسول فخدو جو چیز نبی کر کے بتا دے جو چیز نبی بول دے جو چیز جو حکم نبی دے دیں مجال نہیں ہے اس کے قلاف کام کرنے کا کیونکہ کسی ایمان والے کے لئے چاہے مرد ہو اور عورت ہو جب کسی کام میں نبی فیصلہ کر دیں گنجائش نہیں ہے اس کے خلاف کام کرنے کی گنجائش نہیں ہے اس کے خلاف کام کرنے کی نبی نے مدینے میں کیا کیا بھئی محرم کے مہنے میں نہیں بورے آپ لوگ روضہ رکھا یہ ساٹھ سال میں حضرات صحابہ کرام کیا کرتے رہے روضہ رکھتے رہے اب ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم محرم کا مہنہ جب آئے فضیلت یہ ہے کہ ہم بھی دستاریق کو کیا رکھیں مدینے میں صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم بھی روضہ رکھیں گے انہوں بھی روضہ رکھیں گے دونوں روضہ رکھیں تو گڑ گڑ ہو جاتا ہوتا نہیں ہوتا انہوں بھی روضہ رکھرے ہمیں بھی روضہ رکھرے دونوں میں فرق ہونا نہیں ہونا سنو ذرا شریعت کس کا نام ہے وہوہ سبحان اللہ کا نام شریعت نہیں ہے سنو ذرا خور سے انہوں بھی روضہ رکھے ہم بھی روضہ رکھے دونوں میں فرق کیسا وہ بھی وہی کام کرے ہم بھی وہی کام کرے دونوں میں فرق کیسا سرکار نے ارشاد فرما اچھا ایسا کرو ان کے عمل میں ہمارے عمل میں فرق ہونا کیونکہ نبی کے غلام کا جو طریقہ ہوتا ہے دوسروں سے منتاس دوسروں سے الگ الگ پہچھانا جائے گا یہ نبی کا غلام ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمتی کا عمل ہے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ٹھیک ہے اگلے سال اگر میں زندہ رہا سرکار فرمائے اگلے سال اگر میں زندہ رہا اس روضے کے ساتھ اور ایک روضہ میں ملا لوں گا کیونکہ وہ لوگاں ایک روضہ رکھتے ہیں ہم لوگ دو روضے رکھے بتا دیں کہ ہمارا عمل الگ تمہارا عمل الگ لیکن سرکار اس علیہ وسلم کو اگلے سال کے وہ اوقات دیکھنے نہیں آپ پردہ فرما گئے اس لئے آپ نے روضہ ایک ہی رکھا لیکن حضور کے اس قول کے بعد حضرات صحابہ اکرام نے کتنے روضے رکھے دو روضے رکھے اس لئے نو اور دس یا دس اور گیارہ دو روضے رکھنا ہے دو روضے ٹھیک ہے بھائی یہ کام کس نے کیا حضرات صحابہ اکرام نے نبی کے حکم کے بعد میں کتنے سال کرتے رہے بولو ساتھ ہجری تک برابر کرتے رہے روضہ رکھتے رہے اب یہ ساتھ سال کے بعد میں ایک سٹھویں ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اب یہ آپ نے سنا حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح اس مہنے میں کرایا حضور کا خود ایک نکاح حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک شادی بھی اسی مہنے میں کیونکہ یہ مہنہ عظمت والا مہنہ ہے نبی احترام والا مہنہ دیکھو کوئی اچھا کام کرنے کا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں اچھا دن دیکھو جی مل صاحب بولتے ہیں اور بولتے نہیں بولتے ہیں کوئی نئے گھر میں جانا ہے مل صاحب کوشت ہو اچھا دن دیکھو سوک دینا اچھے نئے مل صاحب جمعہ ہوتا اچھا دن ہے نا ٹھیک ہے بٹا ہے نا جمعہ کی حمیت ہے نہیں ہمارے پاس جمعہ اچھا ہے جمعہ ایک دن جائیں گے مل صاحب یعنی کام کرنے کے لئے کوئی اچھا کام کرنے کے لئے کیا دیکھتا کوئی اچھا دن دیکھتا نہیں دیکھتا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کے لئے اللہ تعالی نے سال کے اندر وہ مہنہ منتخف فرمایا جو مہنہ تمام مہنوں میں بہتر تھا کہ نہیں تھا تھا اور پھر شہادت کا مقام چونکہ جیسا بہت بڑا ہوتا ہے فرمایا شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے شہید کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے شہید کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں شہید کا سر اور دھڑ زمین میں بعد میں گرتا ہے پہلے ہور کے گود میں گرتا ہے یہ مقام ہے بڑا کام تھا چھوٹا کام تھا بولا نا بابا اس کے لئے اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے لئے وہ دن منتخف فرمایا جو دن سال کے چار اہم مہنوں میں سے وہ مہنہ جس مہنے کے لئے اللہ نے دنیا بنائی جو ہے پیغمبروں کی جو ہے اس کے اندر جی صاحب خصوصی انعائتیں فرمائی قوموں کے توبہ قبول فرمائے دنیا جس دن قتم کی جائے گی وہ دن اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے لئے منتخف فرمایا تو بڑے دن کیا یا جی صاحب چھوٹے دن کیا پھر یہ شہادت کیسا ہوئی پھر ذرا وہ بھی سن لیو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھ کے کوفہ والے بلائے تمہیں آؤ ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تمہارے کو اپنا امیر مان لیتے بڑا مان لیتے بلکہ حضرت حسین کو بارہ سو خطا لکھے کتے لکھے بارہ سو خطا لکھے آپ مکہ میں تھے مکہ سے آپ کے خاندان کے سید خاندان کے بارہ لوگاں تھے ساتھ میں آپ کے جی صاحب جو ہے آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے فداکار جی صاحب اس کے اندر دوسرے تھے کل ملا کے باہتر لوگاں تھے کتنے لوگ تھے باہتر لوگ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ جی صاحب چلا ادھر سے جو لوگاں مکہ نہیں کر کے آپ کو بلائے تھے یا قریب میں آنے کے بعد یہ کہا کہ حضرت حسین کو اندر میں آنے دینا پہلے یہیں قریب میں رکھے یزید کے ہاتھ پہ بیٹھ کرو اللہ ہماری بات مانے تو آگے بڑھنے دینا نہیں تو جی صاحب یہیں ان کا کام پہچھان لینا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دو محرم کو دی صاحب جو ہے کربلا کے میدان کے قریب مہنچے تاریخ ہے یاد رکھو کون سے محرم کو دو محرم کو پانچ محرم کو کربلا کے میدان میں اپنے ڈیرے اورے ڈال کے پورا جی صاحب وہاں رک گئے کون سی تاریخ تھی بھئی پانچ محرم ادھر دشمن اور ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ جس کے اندر کتنے لوگ تھے باہتر لوگ تھے باہتر لوگ اس میں سے بارہ سید لوگ تھے سید بولے تو سمجھ میں آتا ہم لوگا سیدان بولے تو اللہ معاف کرے ہمارے ساتھ سید کا مقام کتہ بڑا ہے معلوم ہے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگاؤ سید کا مقام کیا ہے سید کس کو بولتا ہے سرکار کے خاندانی نزبت رکھنے والے کو بلو نا بابا سید بولتے نہیں بلتے سید کا مقام کتنا بڑا اور کتنا بلند ہے دیکھو ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا باب البری والسلہ کے اندر کہ سمرقن کے علاقے میں جو گورنر تھا نازم شہر اس کے پاس ایک خاتون آئی ایک عورت اپنے بچے تھے مسجد کے پاس بٹھایا اور خاتون جی صاحب گورنر کے پاس جا کر کہا میں سید زادی ہوں بچے میرے بھکے ہیں کئی دن سے فاقس ہیں توڑی میری مدد کر دینا کس کو بولے گورنر کو نازمِ گورنر نے کہا ثبوت پیش کرو تم سید زادے ہیں بلکہ چا پیش کرو تو عورت نے کہا میں پردیسی ہوں کہا سے میں ثبوت لاؤں جو ہے وہ بتا دی دیکھ اس نے کہا ثبوت پیش کرے تو مدد کروں گا نہیں تو نہیں عورت بچاری واپس آگئی راستے میں جب واپس ہو رہی تھی لوگوں نے بتایا انہیں ویسی چھے کوئی بھی گئے تو خالی حق بھیستا یا مجوسی ہے آگ کی پوجا کرنے والا لیکن بڑا رحم دل ہے تو اس کے پاس جا تیرے کام ہو جاتا وہ عورت وہاں گئی مجوسی کے پاس اور اس سے کہا کہ میں سید زادی ہوں بچے میرے بھکے ہیں کچھ تو بھی میری مدد کرو نازم کے پاس گئی تو گورنر میری مدد نہیں کرا اس نے کہا آجا تو نے اپنے پیغمبر کے خاندان کا واسطہ دیا میں اگرچہ کہ مجوسی ہوں اپنے بچوں کو لے کر آ وہ عورت گئی اپنے مچوں کو لے کر آئی مجوسی نے ان کو کھلایا پلایا رات میں رہنے کے لئے جگہ دے دی غور سے سنو ادھر گورنر بھی رات میں سو گیا ادھر مجوسی بھی رات میں سو گیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں گورنر کو زیارت ہوئی اللہ سب کو نصیب پرے مگر میاں آنکھیاں رکھیں کہاں ویسے ویسے رکھیں سیرڑا دیکھ دیکھ کے آنکھیاں پورے گندے ہو گئیں یہ آنکھیاں سے سرکار کو دیکھتا کیا بھائی عورتوں کو بچیاں کو دیکھ دیکھ کے خیر محرمہ کو دیکھ کے یہ آنکھیاں نبی کو دیکھ لے کے لائق رہے اب ہمارے نو جماد الحمدللہ دیرہ ہو رہا تو اچھا نالے مگر کی پانی بھرنے بھینہ نکلے تو کونی بیٹ کو آتی ہے رہے نبی کا غلام ہے نا نعرے لگاتا مر گئے یا رسول اللہ یہ ایک بولی نبی بھینہ کو گھورو بھل کو بولی ماں بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلو بھلے نبی کی شفاعت ایسے ہی ملے گی نا خالی نالے لگا لو نبی کی شفاعت مل جائے گی نبی کے امتیوں کی بیٹیوں کی بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلے گا یاد رکھنا تُو نے پناہی عورت کو گھورا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پیٹ میں اولاد دے گا دوسرے گھور کے بتائیں گے تجھے ہاں ہاں سمجھ میں نہیں آری بات بچیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ ان کی عزتوں کی حفاظت کرنے کے بجائے ہم نے خود اپنی آنکھیوں کو اپنے آنکھوں کو جیسا تباہ کر لیا یہ آنکھ اس لائق ہوتو نا سرکار کی زیارت نصیب ہوئی اور یاد رکھو جس کو خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی سرکار ہی آئے دوسرا نہیں آ سکتا سرکار نے فرمو من رآنی فی المنامی فقد رآنی جس نے خواب میں مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا شیطان میرے روپ میں آ نہیں سکتا اللہ سب کو نصیب کرے اللہ سب کو نصیب کرے اور یاد رکھو جس کو خواب میں بھی سرکار دگ گئے اس کے لئے سرکار کی شفاعت پکی ہے وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعتِ سرکار کی شفاعت اس کے لئے ویسا رکھنا درہ یہ آنکھیاں بچا کے رکھے تو دی صاحب یہ نعمت ملتی اس میں سب کچھ ڈال دیا دی صاحب کچھرا گوور یہ وہ سب ڈال دیا پھر یہ آنکھیں سرکار کو دیکھنے کے لائق کہاں رکھا ہے ناظمِ گورنر کو سرکار کی زیارت نصیب ہوئی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحب میدان میں کھڑے ہیں بہت بڑا محل ہیں لوگوں کو بڑے لین سے لوگ کھڑے ہوئے کون ہے چلو اندر چلو اندر سب کو جنت میں بھیج رہے ہیں یہ ناظمِ گورنر بھی لین میں کھڑے کو ہے خواب میں کہیں ریال سمجھیں گے خواب دیکھ رہا ہے انہیں گورنر انہیں گیا سرکار بولے کیا ہے بولے میں بھی ایمان والا ہوں اللہ کے رسول میں بھی اندر جاتا ہوں سرکار نے فرما سنت پیش کرو کیا فرما سنت پیش کر کہ اللہ کے رسول کیا سنت پیش کرو فرما میری ایک خاندان کی بچی تیرے پاس مدد کے لئے آتی ہے تو سنت مانتا ہے میں محمد کیسے تجھے جنت میں بھیجوں گا میں بھی بغیر سنت کے تجھے اندر جانے نہیں دیتا یہ ہے سید کے مقام یہ ہے سید کے خاندان کا جی صاحب مقام یہ ہے عظمت اور ہم نعرے لگانے میں تو آگے سید بچی کو گھر میں کر کے لاکے چپے دھو تیرے کو بٹھا کو کھانے کے باسترائی سمجھیں میلے کپڑے کون دھولا سید کاندان کی بچی کو کر کے لاکے نبی کے عظمت ہے نا دل میں چپے دھولا رہی میلے کپڑے دھولا رہی چوٹی پکڑ کے مار رہی بچے سو کھانا دار رہی یاد رکھنا نبی کی شفاعت ملے گی ہاں ہماری باتیں کڑوے ضرور ہیں ہم حق بولنے والے ہیں سج بولنے والے ہیں خراب بولنے والے ہیں لگی لپٹی کی ہمارے کو عادت نہیں ہے سید کو کر کے لاؤ میلے کپڑے دھولاؤ گھر چھاننے لگاؤ اور ان کو تانے دو اور ان کو بچا ہوا کھانا دارو کل کے دن جب تم کھڑے ہوگے راستے پر اور یہ کہو گے کہ اللہ کے رسول میں گنہگار ہوں یہ سب شفاعت فرما دیجئے پیاسا ہوں جامع کاؤسر دے دیجئے ملے گا چرکار بولیں گے لاؤ سنت پیشک آنکھ کھلی چیخ مارتا ہوا اٹھا آنکھ کھلی چیخ مارتا ہوا اٹھا وہ عالم میں دروہ میں وقت کا گورنر ہے جی دروہ میں کھول کے پاگل کی طریقے سے بھاگنے لگا لوگوں سے پوچھا دروہ سے مار مار کر آدھی رات کو ارے وہ عورت کہا گئی ارے وہ عورت کہا گئی لوگوں نے بتایا وہ تو مجوسی کے گھر میں کھا کے آرام کریں دھر دھر دروہ دا مارا دھر دھر دروہ دا مارا مجوسی اٹھا اور پوچھا کیا بات ہے بھئی اتنی رات کو گور بڑکی ہوں کہنے لگا وہ مسلمان جو عورت تھی وہ بچے مجھے دے دے وہ مسلمان جو بچی تھی اور وہ جو عورت تھی مجبور عورتوں مجھے دے دے مجوسی نے کہا کہ کیسے دوں میں نے تو گھر میں میں نے کھلایا میں نے پلایا میں نے سلایا میں نے اپنی جگہ دی میں کیسے دوں کہنے لگا میں مسلمان ہوں زیادہ حق دار ہوں تو مجوسی ہے ہاں ہم اپنے خاندان میں اپنے محلے میں کوئی بیوہ عورت ہے تو مدد نہیں کرتے جب وہ خیروں کے پاس زیادہ حسنہ چلا تھی کیسا گئی ارے وہ ڈیلیوری کے واسطے تڑپ رہی تھی تیرے گھر کے سامنے کار چم چم آتی بھی کھڑی تیرے گھر کے اندر ٹیبری کار چلتا رہا تیرے گھر میں اندر بچے دزدر دشاں کھاتے رہے گلی کے اندر ایک عورت مجبور ہے تیرے فرج نہیں تھا نبی کے شفاعت ایسے ملے گی آپ نے کیا کرنے کہا ہے اپن مست میں کھائے تو بس ہمارے کیا کرنے کہا ہے فرما جب بولتے ہیں مسلمانہ مسلمانہ کلم کلم وکٹے ہاں منم منم وکٹے کلم کلم وکٹے مائی مسلمان تو مجب اسی کیسا رکھ لیتا دے کیا جواب دیا سب آہا بل چل میں والو سنو کیا جواب تھا اس مجوسی نے کہا خوش قبری سنو خوش قبری سنو جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے میں بھی خواب دیکھ رہا تھا اللہ اکبر ادھر تم خواب دیکھ رہے تھے کہ نبی دروازے پہ کھڑے ہیں اور کلمہ پننے والوں کو بھیج رہے ہیں اور تم کو کہا کہ سنت پیش کرو تم جانے کے بعد میں لین میں ٹھرا ہوا تھا دیکھ میں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میں بھی جاؤ ہاں ہاں تُو کیوں نے تیرے ہی لیے تو یہ محل ہے تُو نے میرے بچوں کی بھوک کا خیال کیا تُو نے میرے بچوں کے فاقوں کا خیال کیا میرے خاندال کی نظمت کا خیال کیا آزاد تیرے ہی لیے تو یہ محل ہے جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں نے کلمہ پڑھا کیا پڑھا کلمہ پڑھا اب تُو جو تانہ دے رہا نا تُو مجوسی میں مسلمان میں ایمان کی دولت سے بھی مالا مال نبی کے خاندان کی خدمت سے بھی مالا مال اور پھر میرا جنتی ہونا تیہ ہو گیا تُو خاندانی مسلمان ہے ماں پیت مسلمان ہے گود میں کلمہ بننے والی کی گود میں تیری پرورش ہوئی وہ ماں تجھے دودھ پلائی جو کلمہ پڑھتی تھی وہ باپ تیری تربیت کیا جو خاندانی مسلمان تھا تجھے جنت نہیں مل سکی اور جنت تو سرکار نے میری جھوڑی میں دا دی یہ ہے سیزادوں کا احترام اور ایسے سیدان جب داڑیاں کٹیں گے سیزادوں کو بھی اپنا خیال رکھنا نہیں رکھنا نبی کی خاندان کی عزت عظمت احترام دیکھیں کتا بنا مخام ہے ان کا ہے کہ نہیں ہے نبی کی خاندان کا کیا مطلب ہے سرکائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ بتائیں گے تمہارا مقام تو اللہ نے اتنا اونچا کر دیا اور تمہیں کہ اللہ کے رسول تم کرے ہوں گے مگر آپ اپنے سے نبرانے پر دنیا جیسا ناچ نہیں ویسی ناچتا اپنے اکنوں کو ادھار کاما لکھو نغت بولو پرسو ایک نوجوان ہماری مسجد میں آیا ہمارے محلے کا جہاں بچہ وہی نماز پڑھتا گھر کو آیا تھا سر کے بعد مل صاحب آپ سے بات کرنا ہے میں نے کہا میں سبق پڑھا رہا ہوں مغرقیت بات کرنا مغرقیت گھر کو آیا وہ مسجد میں سنت پڑھ کے بچہ آیا میں نے کہا پوچھو کیا ہوئی کیا بات ہے مل صاحب میں بہت دن سے پریشان ہوں دو بات ہاں پوچھنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ میں جہاں کام کرتا ہوں گتے دار میرے کوئی داڑی کٹو بل رہا ہے کیا کٹو بل رہا ہے داڑی کٹو داڑی کٹو داڑی کٹنگا میں تیرے کوئی کام پہ لے لیتا ہوں داڑی رکھا نہیں رکھتا چودہ مہنے ہو گئے میں کام پہ نہیں جا کے میں سلام کرتا ہوں ایسے نوجوانوں کو جن کے دلوں میں ایسی ایمانی حرارت ہے نبی کی ایسی محبت ہے چودہ مہنوں سے فاقع برداشت کر رہا ہے لیکن اس کی بات کو نہیں مانا اور وہ درزبزب میں ہے چودہ مہنے گدر گئے وہ گتے دار ملتا داڑی کٹ کیا تیرے کو روزہ نہ کام دیتا ہوں لیکن اس کا ایمان نبی کے ساتھ تعلق اور سرکار سے محبت چودہ مہنوں سے وہ گھر پہ ہے لیکن داڑی کٹنے کے لیے تیار نہیں میرے سے پوچھا مل صاحب چودہ مہنے ہو گئے کاروبار نہیں ہے اب وہ کام کرنے کا ہے کیا کرنا خرمیں داڑی کٹے تو لیتا بلکہ بول رہا میں نے بولا کیا گیارنٹی ہے اللہ تعالیٰ جیسا اب اس کے دل میں دالیا کٹے تو لیتا ہوں بلکو کٹنے کے بعد اللہ اگر دل میں یہ دالیا انہیں اپنے مذہب کا آئیسہ ڈوبلیکیٹ ہے کٹو بلک کار دیا پیسوں کے واسطے آئیسوں کو کیا لیتا ہے بلکو اگر اللہ دل میں ڈال دیا تو اُنت بھائے اُنچ کنت بھائے ہائیس ہو بھی گیا نہیں ہوتا میں نے کہا میاں ہمارے پاس صرف یہ ایک علامت رہ گئی ہاں ہماری نمازیں کتنی جانداریں ہم کو خوب معلوم ہیں ہمارے روزیں کیسے ہم کو معلوم ہیں ہماری زکاةیں کیسی ہم کو خوب معلوم ہیں ہمارے صدقہ اور خیرات کیسے پیسوں سے ہوتے ہم کو معلوم ہیں ہماری نجات کے لیے کوئی ہمارا عمل کام نہیں دے سکتا سرکار کے سامنے پیش کرنے کہ یہ ایک ہی جید ہے جس کو پیش کر کے ہم سرکار کو بول سکتے ہیں اللہ کے رسول میری شفاعت کر دیجئے میں فاقوں کو برداشت کیا مگر تمہاری محبت میں یہ آپ کی نسبت کی داڑی نہیں کہتا وہ بچہ سر جھکا لیا بولا مل صاحب آپ جو بات بولے بالکل صحیح ہے چودہ مہینے نہیں ایسی نوکری کو لات مارتا ہوں جس نوکری وہ مجھے نبی کی سنت کو چھوڑنا پڑے میں مسجد کے دامن میں بیٹھ کے وہ رہا ہوں کوئی قصے کہانیاں نہیں آر دن کی بات بتا رہا ہوں میں نے کہا وہ روٹی کس کام کی جس جو روٹی نبی کی مخالفت کر کے تو پیٹ میں ڈالے وہ روٹی کسی کام کی نہیں ہے نبی کو ناراض کر کے نوکری مل بھی گئی برکت تو اللہ دینے والا ہے یہ ہے نبی کی نسبتوں کا قیال کرنا یہ سید زادہ میاں سے بتا رہا تھا آپ کو کیا خوش نصیب تھا وہ مجھوسی ہاں ہم بھی ہمارے خاندان میں ہمارے گاؤں میں ہمارے گلیوں میں کتنے ایسے مجبور اور لاچار ہیں کبھی ہم کو حص ہو بھی دیکھ عورت ہمارے پاس کام کرتی تھی پہلے اس نے ایک دن کہا ہوں مل صاحب میں آٹھ ہزار روپے گروپ سے اٹھا رہی ہوں لوگاں آکے مل صاحب عورتوں گروپہ میں جا رہے ہیں عورتوں کی مجبوری ہے جی جانا میں ہمت افضائی نہیں کر رہا ہوں مجبوری ہے کیوں ہمارے نوجوانہ کیا کر رہی بنچاں پہ بیٹھ کے ہوتروں کے بنچاں چکنے کر رہی تیرے کو قوت ہے بازو اس وقت سے دیا اللہ بھیا رات میں ددو اب یہ تک چبوتروں پہ بیٹھ کے باتان کرو اور بابا کی کمائی کھو اس وقت سے دیا تیرے کو اگر تُ جی سا بیٹا ہوتا باب کا بیٹا ہوتا باب بودھا ہو گیا محنت کر کے کمائے چار پیسے اگر یہ عورتوں کے ہاتھ میں دیتا یہ کیوں نکلتے باہر تم کو دوستوں سے خف شک کرنے کے وقت کم پڑتا ہے راتوں میں دو دو بیٹھ تک چبوتروں پہ بیٹھتے ہیں کیا محنت نہیں کر سکتے غیرت مر گئی موجوانوں کی غیرت مر گئی بودھا باب کمر جھگ گئی یہ ساتھ کھیچ راتا لے کے ایسا ویسا ٹپلا پڑھ کے گھر میں چلنا سلگانے کی فکر کر رہا اور یہ کریل لو جوان جوانی کے نشے کے اندر گھٹ کے کھا کے شراب پی کے دارو لگا کے دوستوں کے ساتھ رات میں دو دو بیٹھ رہی ارے شرم نہیں آتی رہے جو بابا بڑا پہ میں تر کو کھلا رہا وہ بابا کو بڑا پہ میں دو نمالے محنت کر کے نہیں کھلا سکتا میں نے اس عورت سے کہا اس خاتون نے مل صاحب میں آٹھ ہزار روپے خرضہ لیوں گروپ سے اٹھائیوں میں پوچھا اممہ کئی کو اٹھائے پوچھا بولے اس واسطے مل صاحب بچے ڈیلیوری کو ہے داکٹران بولیں آپریشن کرنا بولیں سات ہزار روپے تو آپریشن کٹ لیتے ہیں سیزرنگ بولے سات ہزار روپے لگتے ہیں اب ایک ہزار روپے دوہ دوری کو ہونا نہیں کرے تو کون کریں گے مرد تو ہے نہیں کرنے کے واسطے میں سر پکڑ کے بڑھ گا یا اللہ کئیسی مجبوری ہے عورتوں کو میں بولا تمہارے خاندان میں کوئی دیئے جیسا نہیں ہے کائی کونی ہے مل صاحب ایک سے ایک گاڑیاں پر پھرنے والے ہیں مگر کی غریب بھینہ کون تب دیکھتا غریب بھینہ یہ فوٹو میں آتی جی پیپر میں کون تب فوٹو دالتا بھین کو دیا بھلکو نہیں فوٹو میں جا آئیں گے وہاں آگے بڑھ کے دس ہزار روپے مسجد کو چک دے رہی بھلکے نام آنا سگی بھین خیروں کے پاس جا کے اپنا گھر کا خرصہ گزار رہی ہے گزارنے دے اس کے مخدر میں اللہ وحیسٹ کھاتی وحیسٹ جاتی میرے مخدر میں اچھا لکھیا میں کھاتوں ٹانکو ڈندل کو رہتوں سبحان اللہ نبی کے غلام ہیں نا نبی کے نام لے واہ ہیں نبی کی شفاعت ملنے والی ہے یہ کام لے اور کیا کریں گے جبکہ سرقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کیا کر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر جو آدمی تین بہنوں کو یا تین بیٹیوں کو اگر پرورش کرے اور اچھی طریقے سے پرورش کرے فرمایا جنت میں نبی کا پڑوس نصیب ہوگا کیا ہوگا بولو نا بھوان میں اتنی زور سے بورا آپ تھوڑا بھی نہیں بولیں گے جنت میں سرکار کے بازو رہیں گے دنیا ساری پیسے میں دے دے جنت میں تیرے کو پڑوس نہیں ملتا سرکار کا پڑوس تو سرکار فرما رہے ہیں بہن کی تربیت کر ان کے خرچے دیکھ بیٹی کی تربیت کر اس کے خرچے دیکھ تیرے کو نبی کا پڑوس ملیں گا محبت ہے تو یہ کرتا نہیں وہ خدر میں لکھا کو لائی کھاتی مرتی بولتا کیا جی نہیں بول رہے ہیں آپ لوگا یہ کرنا وہ کرنا سیدزادے سمجھ میں آگیا ہے سیدزادے کتنے تھے بارہ تھے پانچ محرم کو جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں باہتر لوگ سرکار کے خاندان کی عورتیں ہیں یہ کائنات میں اس سے زیادہ باعظمت بھوڑا آگئے گا اس سے زیادہ باعظمت تبقہ کوئی دوسرا نہیں نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی نزبت رکھنے والے دشمنوں نے کہا حسین ہماری بات مانو ہماری بات مانو ہم تم کو چھوڑ دیں گے ہے تو حسین رضی اللہ اتنا فرما کر نہیں دشمنوں نے آپ پر پانی بند کر دیا کب سے پانی بند کیا سات تاریخ سے پانی بند ہوا پاس تاریخ کو آپ دشمنوں کے نرگے میں تاریخ آئے یاد رکھنا پاس تاریخ کو دشمن geástوں میں لے لیا اور سات تاریخ سے آپ کے اوپر پانی بند ہوا سات کا پورا دن گیا پانی لینے نہیں دیئے آٹھ کا پورا دن گیا پانی لینے نہیں دیئے نو کا پورا دن گیا پانی لینے نہیں دیئے جہے تین دن کے پیاسے تھے Woo extے ہیں تین دن کے پیاسے تھے چھوٹے چھوٹے بچے بھی لک رہیں عورتہ بیچین ہے کہ کیا کرے تھے کس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے تھے کس کی زمین غصب کر لیے تھے کس کو گالیاں دیا تھے کس کو برا بھلا بولے تھے کچھ نہیں کیا تھا خواہ مخواہ کے ان کے اوپر جی صاحب جو ہے پانی کو بند کیا اور ان کو خریدنا چاہا ہماری بات مانو تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے کوشی تاریخ کو پانی بند ہوا بولنا ساتھ کو بند ہوا پانچ کو دشمن کے گھیرے میں آئے ساتھ کو پانی بند ہوا ساتھ آٹھ نو نو کے دن جب یہ دیکھا کہ یہ لوگاں سنتے نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قافلے کے لوگوں کو بلا کر کہا ٹھیک ہے بھئی آج کی رات ہم عبادت کر لیتے کل جو ہوگا دیکھا جائے گا یقین ہو گیا کہ اب جنگ ہونا تیہ ہے چھٹی نہیں ہے اس سے نو کی پوری رات عبادت میں گزارے کس میں گزارے عبادت میں گزارے نو کی پوری رات ذہن میں رکھنا نو کی پوری رات کیسا گزارے نماز پڑھتے دعا کرتے اللہ کے سامنے روتے اے اللہ دلوں کا پھیرنے والا تُو ہے دلیں یہ ظالم مجھے مجبور کر رہے ہیں اور میں ان کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا صبح ہوئی دستاریخ ہوئی لڑائی شروع ہوئی ادھر سے بھی جی صاحب تیر لگے ادھر سے بھی تیر لگے نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے لوگ ایک 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 کرتے گئے ظہر کے وقت تک حضرت حسین کے دیروں میں سے قافلے میں سے آدھے سے زیادہ لوگ شہید کر دئیے گئے تھے کیونکہ وہ ہتیار سے لیس اور یہ تو جی صاحب لڑنے کے واسطے آئی نہیں نہیں عورتیں زیادہ تعداد میں ہیں نہیں یہ چاہتے ہیں لیکن حضرت حسین اکیل شیر کے جیسا جیسا آپ جدہ جاتے سفوں کی سفے تکتر بکتر کر دیتے کیونکہ یہ کوئی معمولی خاندان کا آدمی تھوڑا اس تھا کچھے گو جا کھلنے والا یہ تو نبی کے خاندان کا نواسہ تھا جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاس کی حالت نے اپنی زبان چسائی تھی حضرت حسین کو ایک مرتبہ رستے سے گزر رہے تھے حضرت فاطمہ کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی گھر میں گئے بچوں کیوں رول آ رہے حضرت فاطمہ کہیں کام پہ گئی ہوئی تھی پانی انہی لانے بچے رو رہے تھے پیاس کی وجہ سے سر کا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریب لیا اپنی زبان نکال کے ان کے موں میں دیا کس کے موں میں کس کا تھوک گیا دیکھو میرے آقا صلی اللہ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے تھوک کے اوپر تقریر کریں گے ایک گھنٹہ چاہیے آپ کے تھوک کا کیا تھا نہیں حضرت ابو بکر کو ساپ کٹھا تھا غارِ ہرہ میں آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے سرکار بیدار کے کہا ابو بکر کیا بات ہے چہرہ جیسا بدلہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول یہاں ساپ کٹھا فرما کہاں کٹھا یہاں تھوک نکال کے لگا حضرت ابو بکر فیتے ہیں پورا زہر ایک ساتھ اتر گیا میرے نبی کے تھوک میں یہ اثر تھا ہمارے نبی یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں درد ہو گیا حضرت علی نے فرما آئینہ علی علی کہا ہے بلاؤ جھنڈہ ان کے ہاتھ میں دیں گے کہ اللہ کے رسول آنکھیاں لال ہو گئے درد ہو گئے پانی نکل رہا سرکار نے فرما کہ بلاؤ قریب بلاؤ کہ تھوک نکال کے آنکھوں میں لگا سرمے کے جیسا حضرت علی فرماتے ہیں میری آنکھیں اس کے بعد کبھی درد ہی نہیں ہوئی جس واسطہ کہ نبی کا تھوک لگا تھا کہ میرے نبی کا جیسا تھوک کا اثر ہے نو دس کے دن زہر کے وقت تک یہ صاحب لڑائی ہوئی اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوبی میدان میں آئے قریب دور سے تو تلوار مارتے تیر مارتے یہ کون سا میدان ہے بھرو کربلا کا میدان حضرت حسین پر بتیس تلوار اور نیزے کے زخم لگے کتے بتیس مار لگے کتنے جوان اور جاندار تھے یا ایک تھپڑ کچھ ختم ہو جاتے اور وہاں سرکار کے نواز سے تھے کیا کوئی کھیل تھا بتیس مار لگے نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اثر کا وقت ہوا حضرت حسین نے فرما کہ جا کے کو ہم نماز پڑھیں گے کہا کہ نماز نہیں پڑھنے دیں گے ہم برابر لڑیں گے حضرت حسین نے فرما کہ ٹھیک ہے جنگ جاری رکھو ہماری نواز ہم پڑھیں گے اثر کے بعد جب آپ سزدے میں تھے جیسا آپ کو شہید کیا گیا انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون اس طریقے سے مغرب سے پہلے پہلے آپ کے باہتر ساتھی صرف بیمار اور چند عورتیں بچیں بخیا سب کو سب شہید ہو گئے اب میں پیچھے سے آ رہا ہوں میرے ہر سوال کا جواب دیں گے آپ دشمن کے نرگے میں کون سی تاریخ کو آئے تھے پانچ کو دو لو تکلیف کی بات تھی خوشی کی بات تھی انہا بولو نا بابا سب بولنا سرکار کے نواسہ دشمنوں کے نرگے میں آ گیا تکلیف کی بات ہے خوشی کی بات ہے تکلیف کی بات ہے نا ہم لوگا کیا کریں پانچمی کی عید کتے اس کا نام عید کس کو بلتے ہیں سب خوشی کو غم کو بولو نا بابا خوشی کو بلتے ہیں نا بلتے ہیں عورتہ بول رہے بول سب پانچمی کی عید ہے پانچ کو کیا ہوا تھا سرکار کے نواسے دشمنوں کے نرگے میں آئے تھے تڑپنا تھا یا گھر کو چننا رہنا تھا پانچمی کی عید بول کے کیا کر رہے ہیں ہم لوگا چننا دارے نہیں دارے پھر پانی سات تاریخ کو پانی بند ہوا اور مشکل بڑی مشکل کم ہوئی مشکل بڑی نہ بھئی مشکل بڑی حیط حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کیا گیا مشکل بڑی نہ تو مشکل بڑی تو ہم بھی پریشان ہونا چاہیے تھا نبی کے ساتھ تعلق کا تخضہ یہ ہے نواسہ پیاسا تو ہم بھی پیاسے نواسہ بھوکا تو ہم بھی بھوکے نواسہ پریشان کے ساتھویں کی عید کرتے ہیں گھوڑے بناکو کھچڑے بناکو جیسا آپ ساتھویں کی عید کرتے ہیں عید کس کو بلتی بولنا خوشی کو بلتے ہیں اب یہ خوش ہونا دشمنہ خوش ہوئے تھے نہیں دوستہ خوش ہوئے تھے دشمنہ اللہ کے بندوں کئی سا کام کر رہے ہیں جی پھر نو تاریخ کے دن حضرت حسین نے پوری رات کئی سا گزاری ارے بولو عبادت میں گزاری نا عبادت میں ہم کیا کر رہے ہیں علاوہ جلا کو سبحان اللہ کیا بولنا دولہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں دولہ بولتے ہیں رات میں علاوہ جلا کے آگ کے اطراف میں گھوم کے کیا بولتے ہیں دولہ دولہ بول کے پوری رات نو کی رات پوری ناشتے ہیں ناچے کون تھے دشمنہ خوش ہوئے تھے کئیسی نخل کرتے ہیں دیکھو اللہ شفاعت کیسا ملنگی میاں شفارش کیسا ملنگی پھر دس کے دن حضور سے کیا ہو رہا ارے بولو نا روزہ حضور سے روزہ چل رہا رہا سات سال تک صحابہ نہیں بور رہے ہیں آپ لوگا سات سال تک صحابہ حضرت حسین بھی پیاسے ہیں نہیں ہے نبی روزہ رکھے سات سال صحابہ روزہ رکھے حضرت حسین بھی پیاسے ہیں شربت پینا جائد ہے تیرے کو مسجد میں اعلان کر رہا خیال ہو نظرہ پلاتا اگر تو مغرب کے بعد پلاتا روزہ رکھے روزہ داروں کو کھلاتا سہری کا انتظام کرتا غریبوں کے گھروں تک پہنچاتا مجبوروں کے دھروں تک پہنچاتا بیواؤں کا خیال کرتا یہ سواب نے حضرت حسین کو پہنچتا اور پھر دشمن نے جب حضرت حسین کو قتل کر دیا شہید کر دیا اندر کی بھڑاس نہیں بجی کیا کیا ان لوگوں نے ان لوگوں کے سروں کو الگ کر کے خوشی میں تلواروں کے جی صاحب جو ہے اس میں انیوں میں سروں کو پرا کے رات بھر شراب پی کے ناچے سروں کو اٹھا کے کون ناچے بھئی بولو درہ دشمن ناچے دے اب ہم لوگوں کیا کر رہی علی ازغر کے پیران بڑے نال صاحب چھوٹے نال صاحب جیسے دشمنوں نے سروں کو تلواروں کے نوک پہ لے کر رات تمام خوشی منائی ہم بھی کیا کر رہے علی ازغر کے نال صاحب کے پنجے کے جیسے بٹھا کے ہم بھی ناچ رہے ہیں ناچ نہ دشمنہ کرے تھے دوستہ کرے تھے تماشا یہ بچوں کو ان کے نام پہ فخیرہ ملاتے نہیں خاسم کے جیسے صاحب فخیر وہ چھوٹے کا فخیر بڑے کا فخیر مل گئے اللہ کے بندوں نبی گھر کو اجاڑا گیا کیا ہونا چاہیے تھا بے ایک کے گھر میں روتا آہو فغا کرتا قرآن پڑھ اللہ سے دعا کرتا اے اللہ تیرے محبوب کے نوازوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا حرکتیں کی ان کے درجے بلند کر یہ کرتا بچائے اس کے جو کام دشمنوں نے کیا نہیں معلوم ہو کہ ہم لوگا بھی کر رہی اب تک کر رہی پھر تماشا ہے کہ دم کے روٹا بھی کھاتے 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 نہیں کھاتے یہ کام کرنے کا ہے سواریاں اٹھانا علم اٹھانا بہت اچھا کام ہے نزبت حضرت حسین کی ہے نزبت علی ازغر کی ہے نزبت حضرت زینب کی ہے نزبت فلا فلا کی ہے بلکے ہم کر رہے ہیں نزبتوں کا ہی اگر آپ نے خیال کیا ہوا ہوتا تو نبی کی نزبت بڑی ہے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزبت کا تخاذہ یہ تھا ہمارے باوہ مر گئی ہمارے باوہ مر گئی باغوار آگ بولی آر نئی ہو نہ تھا ہو گیا میا جر جات چائی پی کہیں چل بولی آتا کیا جی میرے تپلا میرے کچھ ہے چائی پی پی جا رہے کھانا صبح سے بھک ہے کھانا کھارے تو کھائی نہیں جا رہا کھائی کس کا خم ہے باپ کا خم بریانی رہا پاکیزہ ہوتل کی بلا کیا مطلب دنہ سے انتظار کرتے رہا کب مرے تو کب بریانی کھاؤ بولتے نہیں سرکار کے نواز سے شہید ہوئے دم کے روٹا بنا کے کھا رہے اور یہ سمجھ رہے کہ جی صاحب جو ہم اچھا کام کر رہے اللہ کے بندو یہ محرم کی اور یوم آشورہ سے متعلق جو ہماری حرکتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے امان سمجھ کے رکھ دیں اس لیے اس ماہ محرم میں کیا جانے والا کام ایک ہے وہ کیا ہے روزہ رکھنا اللہ کے رسول نے بھی روزہ رکھا صحابہ نے بھی روزہ رکھا حضرت حسین بھی پیاسے رہے روزہ رکھو اگر کھلا نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی کے نام پر روزہ داروں کو افطار کراؤ اس دن کیا سواب نہیں ملے گا نبی کی شفاعت نہیں ملے گی نبی کی سفارش نہیں ملے گی اس دن کسی غریب بچی کی لگی وہ ایک صرف سید خاندان کی بچی کو ایک وقت کا کھانا دیا نبی کریم صلی اللہ نے اس کے گود میں جنت کی چابیاں ڈال دی اگر ہم جی صاحب حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے نواسے کی نظمت سے کسی غریب لڑکی کی شادی کر دیں کسی غریب اور یتیم اور بیوہ کے جی صاحب گھر کے اندر کھانے کا انتظام کر دیں تو کیا ہم کو شفارش نہیں ملا گی جو کام کرنے کا ہے ہم نے لپت کے رکھ دیا اور جو کام نہیں کرنے کا ہے جو کام دشمنوں کا تھا جو کام جی صاحب سرکار کے خاندان کے ساتھ جی صاحب نہیں کرنا چاہیے تھا ہمارے بابا مر گئے سامنے اللہ اس دن خوشیاں منا رہا پڑا پڑا غصہ آتا نہیں آتا آتا نہیں میرے بابا بول کے بڑا اس کے بابا مار نہیں آج اس پس پڑا پڑتا ہو جائے غصہ آتا نہیں آتا حضرت حسین شہید ہوئے اس لیے آج میں روٹے بنا رہا ہوں دم کے روٹا سال بھر میں کبھی بھی نہیں آج چنگے کھاؤں گا دیکھو اللہ کے بندوں اب تک علم نہیں تھا ہم نے کیا اللہ ماف کرے ستر ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے اللہ کہو اللہ ہماری توبہ پھر کہو اللہ میری توبہ اللہ ہم سب کو ماف کرے اب تک نہیں معلوم تھا کرے لیکن اب جب معلوم ہو گیا یہ حرکت دشمنوں کی ہے دوستوں کی نہیں ہے جتنے دوست حضرت حسین کے سب کڑ گئے کوئی بچانے سب کڑ گئے ہم کم سے کم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہ جی صاحب جو نظمت رکھتے ہیں تو کم سے فات ہیں جو ہمارے اندر علم نہیں ہونے کی وجہ سے نئی معلوم تھا کر لئے حسین صاحب اب معلوم ہو گیا اس سے احتیاط کریں چونکہ ساڑھے نو بجے عشان کی نماز کا اعلان کیا گیا ہے مولا آنے تک مجھے بات کرنے کا حکم دیا گیا تھا مولا آگئے انشاءاللہ حضب وعدہ ساڑھے نو بجے عزا ہوگی شاہ کی اور پہنے دس بجے جماعت ہوگی آپ حضرت اتمنان سے بیٹھے رہے دعا عبادت کا مغز ہے دعا بھی ہوگی انشاءاللہ پھر اس کے بعد جی صاحب نماز پڑھ کے سب اپنے گھروں کو رخصت ہوں اللہ ہم سب کو حق سننے حق بولنے حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآقیدان الحمدللہ رب العالمين